اسلام علیکم دوستو آپ سبی کا فرسے سواگت ہے ہمارے چینل پر میرا نام ہے محمد مشرف سید آج ہمارے پاس ایک بہت بڑی ہستی آئی ہے بھارت کی سب سے بڑی ہستی مسلمانوں کی اور پورے انسانیت کے لیے ایک بہت ہی بڑی مثال ہے آج ہمارے ساتھ ہیں سجاد نومانی صاحب جو ایک بہت بڑے مسلم سکولر ہے اور پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑے سکولر ہے آج ہم ان سے ایک انٹریکشن کرنے والے ہیں تو کچھ سوالات ان سے ہم پوچھنے والے ہیں سو اسلام علیکم حضرت آپ پہلی بار گٹب ربائے ہیں آپ یہاں کے محول کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں بہت امید ہے مجھ کو یہاں سے آپ یہاں پہ آئے بیان کیے آپ کو کیسا ریسپونس لگا اور کیسا آپ کو بہت لوگوں میں سمجھداری ہے جاننے کا شوق ہے اگر پوٹنشل بہت اچھا ہے یہاں اگر صحیح ایڈیوکیشن یا گائیڈنس یہاں کی لوگوں کو ملے تو یہ بہت عجبت سکتے ہیں ابھی آپ نے ایڈیوکیشن کی بات کی ابھی آپ نے نومانی آسپیٹل سٹارٹ کیا ہے آپ نے ہیلتھ سیکٹر میں تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں ابھی آپ بچوں کے لیے سکولز اور ایڈیوکیشن سیکشن میں آپ کیا کرنے والے ہیں تھوڑا آپ بتا سکتے ہیں لیکن میں ہر آدمی ہر کام تو نہیں کر سکتا ایڈیوکیشن کی فیلڈ میں میں مدرسہ ایڈیوکیشنل سسٹم اس کو میں ریفارم کر رہا ہوں اس میں کچھ بیسک چینجز لانے کی کوشش کر رہا ہوں میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں الگ الگ جو ہو گئی اس سے سماج کو بہت نقصان پہنچا جو علماء تیار ہوئے بہت انہوں نے خدمت کی بڑا کام کیا بلکہ اسلامی کا ایڈنٹیٹی کو انڈین مسلمانوں کی بچا لینے میں انہی کا میجر رول ہے مدرسوں کا مکتبوں کا مسجدوں کا لیکن اب ایک ضرورت اور بڑھ گئی ہے کہ اب نئے زمانے کی جو ہمارے یوٹ ہیں ان کو اسلام ان کی زبان میں سمجھایا جائے اور ایمین نون مسلم جو بھائی اور بہن ہیں دیش میں بھی اور پوری دنیا میں بھی ان سے بھی جو کمیونکیشن ہو تو اس کے لیے وہ عالم لوگ چاہیے جو سائنس کو بھی جانتے ہوں ایکنامکس کو بھی جانتے ہوں پولیٹکس کو بھی جانتے ہوں تو میں ایک ایسا مدرسہ میں نے قائم کیا ہے ایک رول موڈل کے طور پر جس میں دونوں سسٹمس اف ایڈوکیشن ایک ساتھ ہیں بالکل کمپلسری ہر بچہ وہاں سے عالم بن کر نکلتا ہے اور وہاں سے گریجویٹ بن کر نکلتا ہے اور اس کے بعد وہ الگ الگ کسی بھی جگہ جا کر انجینرنگ میں لاؤ میں میڈیسنگ میں جنرلزم میں کہیں بھی جا سکتا ہے اور وہی بچہ مسجد کا امام اور خطیب بھی ہوگا وہی ڈاکٹر بھی ہوگا تو یہ ایک کمبائن شخصیت ڈیولپ کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں یہ میرا پہلا کام ہے اور ابھی تک کے جو ریزلٹس ہیں وہ بہت اچھی ہیں اور اگر وہ کامیاب ہو گیا اور اس کے چند بیجز سامنے آگئے تو مجھے رکھتا ہے کہ پورے ملک کے جو مدرسے ہیں وہ اس کو ایڈاپ کر لیں گے اس سسٹم کو اپنا لیں گے ابھی ایڈوکیشن سیکٹرز میں صرف انجینئرز اور ڈاکٹرز نکل رہے ہیں زیادہ تر یوت میں بھی آپ ان کو پولیٹکس میں آنے کے لیے کیسے انکریج کرنا چاہتے ہیں ہر جو شعبہ ہے ہر پروفیشن ہے اس کی اپنی الگ اہمیت ہے جیسے میڈیا ہے آج کل بہت زیادہ اس کی امپورٹنس ہے ماس کمیونکیشن ہمارے بچوں کو وہاں جانا چاہیے اسی طرح جو پولیٹکل انڈسٹیننگ ہے خیالی ایک ڈگری لینا نہ نہیں بلکہ نیشنل اور ہی ٹانیشنل جو پولیٹکس ہے جس میں جو کچھ سامنے ہے اور جو سرفیس کے نیچے ہے اس کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے آج کچھ سامنے ہیں وہ کچھ اور ہے اور جو ریالیٹی ہے جو اندر دے کارپٹ ہے اندر دے سرفیس ہے وہ بلکل ڈیفلنٹ ہوتی ہے اکثر تو اس کو جاننے کی بہت سخت ضرورت ہے آج کی ڈیٹ میں آپ جانتے ہیں ہم سبھی لوگ جانتے ہیں راج نیتی کس طرح سے مسلمانوں کو دبا رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں اس سے تو اگری نہیں کرتا کہ صرف مسلمانوں کو دبا رہی ہیں یہ صحیح ایسپیرنیشن نہیں ہے ہمارے حالات کا اصل میں ایک برہملیٹل سوشل آرڈر ہے وہ اس کی ہم کی انجائشی نہیں ہے کسی کے اس کا تو ریلیجیس فلوسفی ہے یہ اس کی عقیدہ عقیدہ و راستہ ہے یہ کہ ہم برہمہ کے مو سے پیدا ہوئے ہیں ہم رول کرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں باقی تم پیدا ہوا ہو تو برہمہ کے پیڑ سے تم شد رو تو جو مسلمان ہو جو کرسچن ہو جو سکھ ہو جو بدسٹ ہو جو شلور کاسٹ ہو جو شلور ٹرائب ہو جو او بی سی ہو وہ سب غلام ہیں تو یہ تو ہماری مسلمانوں کی غلطی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہم کو دبایا جا رہا ہے یہ کمیونکیشن کیپ ہے اور جب تک ہم الگ الگ لڑتے رہیں گے کبھی نہیں جیتیں ہم کو ملجل کر اکھٹا بن کر ایک الائنس بنا کر جو بیسک رائٹس ہیں جو ڈیموکریسی ہے جو لوگ تنترک وزستہ ہیں اس کو اس ملک میں مضبوط کرنے کی کوشش کرنی ہوگی یہ بدکل ضروری نہیں ہے کہ سب ایشوز میں ہم سب ایک دوسرے سے سہمت ہوں ایک دوسرے سے ایگری ہوں یہ نہیں ضروری نہیں لیکن جو بیسک فنڈمنٹل رائٹس ہیں جو آگئے ہیں ہمارے سمیدان میں ہمارا کونسٹیروشن ایک ایگریمنٹ کے حیثت رکھتا ہے یہاں کے رہنے والے سب ریلیس ایتھنک لینگویسٹک سوشل سب گروپس نے مل کر ایک ایگریمنٹ ڈراف کیا ہے یہ ہمارا آپس کا بیچکا ایگریمنٹ ہے گروپس صرف اس ایگریمنٹ کو ایمپریمنٹ کرنے کی آثارٹی رکھتی ہے ہم نے جو آگریمنٹ ہوا ہے یہ پیپل اور سٹیٹ کے درمیان ہوا ہے گروپس کے درمیان نہیں ہوا گروپس کوئی ایجنسی ہے جس کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے کوئی آثارٹی ہی نہیں ہے اس کو آثارٹی پاور صرف یہ ہے کہ وہ اس دستور اس سمیدان پر عمل کرے ایمانداری کے ساتھ تو ہم سب کو مل کر اس سمیدان کی حفاظت کرنے چاہیے اس لیے کہ جو برہمنکل سوشل آرڈر والے وہ لوگ ہیں ان کا اصل میں انہوں نے پہلے دن سے بھی اس سمیدان کو منظور نہیں کیا تھا باون چوون سال ساتھ تو آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر میں ترنگا جھنڈا نہیں لے رہا گیا تو وہ تو کھلنا انہوں نے اعلان کر چکے ہیں کمی سمیدان کو نہیں مانتے ہیں تو اب وہ سمیدان کو بدلنے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جلدی اس پوزیشن میں آ جائیں کہ وہ برہمن راشت اس دیش میں استعبت کر دیں ہندو راشت نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں وہ برہمن راشت اس ملک میں لانا چاہتے ہیں اور اس طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کی ذمہ داری ہم لوگوں پر اس لیے ہے جب ابھی تک اس مسیح کو اس روٹ کاؤس کو سمجھی نہیں پائیں ہم اس کو ہندو مسلم ہندو مسلم سمجھ رہے ہیں جب تک ہندو مسلم سمجھتے رہے ہیں ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے یہ ہندو مسلم مسئلہ بالکل نہیں ہے یہ وہ کاسٹ ہے جو 3% یا 3.5% ہے اور وہ 97% جو انڈینز ہیں ان پر رول کر رہی ہیں سارے ہندو یہ نہیں ہیں برہمنز اور برہمنکل ویوستہ کو ماننے والے جیسے سارے یہودی زیونس نہیں ہیں اسی طرح یہاں بھی لیکن یہ بات عام آدمی نہیں جان پا رہا ہے اور مل جل کر لمبی مدت تک ہم کوشش نہیں کر پاتے ہیں ہمیں کھٹا ہوتے ہیں پھر ہم کو لڑا دیا جاتا ہے اور ہم پھر بکھر جاتے ہیں یہ جو سمجھداری ہے اسے عام کرنے کے ضرورت ہے اور میں یوت کی طرف سے بہت پر امید ہوں ہم اپنا جو نئی جنریشن ہے اس تک ہمارے کمیونکیشن بڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ ہم لوگ بات کریں صرف مسلم یوت سے نہیں انڈین یوت سے جو بھارتی یوہ پیڑی ہے اس کو ہم سچائی بتائیں اور اس سے کہیں کہ یہ ہے ہمارے کامن ایشیوز تو کامن منیمم پروگرام بنا کر ہم اس دیش میں جمہوریت جموقریسی سیکھولیزم سوشلیزم جو ہمارے کونسیلیشن کی بلکل بنیادی پیلرز ہیں ان کو بچانے اور ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں ملانا صاحب آج اگر آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کی ایمان کے اوپر گراف کسے ڈان فال میں جا رہا ہے یہ سب ہو رہا ہے فرقوں کے وجہ سے فتنوں کے وجہ سے تو اس کے بارے میں آپ کیا گنا چاہتے ہیں کیسے ریکنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں اس امت کی دیکھئے قوموں میں چیلنجز آتے ہی ہیں کبھی کوئی قوم ایسا نہیں ہوتی کہ ہمیشہ اوپر جاتی رہے رائز بھی ہوتا ہے ڈیکلائن بھی ہوتا ہے پھر وہ اوپر چلی جاتی ہے اگر ان کو صحیح گائیڈنس مل جائے میں بلکل بھی نا امید نہیں ہوں بلکہ اونٹی بات ہے ان حالات نے اوپرانس بڑھا دیا ہے ہمارے لوگ پورے دیش کے لوگ پہلے سے زیادہ فکر مند ہیں اب ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو سارے سماجوں کے لوگوں کو اکھٹا کریں زیادہ سے زیادہ جوڑیں اور میں اس سیسرے میں سمجھتا ہوں کہ یوٹ کے اندر ایک پیاس ہے ان کو جو ایڈوکیشن یا جو گائیڈنس چاہیے وہ مل جائے تو ملک میں انقلاب آ جائے اب میں جہاں جاتا ہوں میں اس مالک کا شکر ادا کرتا ہوں اور یہ لوگوں کی خود محبت اور پیاس کی دلیل ہے کہ سارے اریجمنٹس ہو جاتے ہیں لوگ جتنے امید کرتے ہیں کہ دسزار آئیں گے وہ پچیززار لوگ آتے ہیں ہر جگہ یہی ہو رہا ہے اور یہ میرا کمر نہیں ہے لوگوں کے اندر ایک پیاس ہے اور وہ جس زبان میں بات سننا چاہتے ہیں اور جو بات سننا چاہتے ہیں اگر وہ ان کو سننے کو ملتی ہے مجھ سے آپ سے کسی دے تو وہ اس کو ریسپونڈ کرتے ہیں اب لڑانے بڑانے والی باتیں آج کل کے لوگ پسند نہیں کرتے آپس میں پھوٹ ڈالنا فرقوں کی اور زبان آج کل اب وہ مارکٹ میں ایکسپٹیبل نہیں رہی اب تو یونیٹی اور آپس میں کوپریشن کی بات لوگ زیادہ پسند کر رہے ہیں آپ نے وامن مشرا صاحب سے بھی ساتھ کام کیا ہے جو بامسیف کے ہیڈ ہیں تو آپ نے وہاں سے کیوں اپنا ریسگنیشن دیا نہیں نہیں ہے میں کوئی اس کا ممبر نہیں تھا نا لیسگنیشن تو وہ دیتا ہے جو ممبر ہوتا ہے تو میں تو آپ وہاں پہ ایک ورکنگ پرزن دیکھیں میں اس وچاردھارہ سے آج بھی ہنڈر پرسنٹ سہمت ہوں آجیولوجیکل کوئی ڈفرنس نہیں میں نام لیے بغیر کہتا ہوں بار بار ہسٹری میں یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے کسی لالچ میں آ کر کسی چھوٹے بینیفٹ کے لیے اپنی آجیولوجی کو تیار دیا کمپرومائز کر دیا سدانتوں سے سوزہ کر لیا یہ ہی ہوا تھا یوپی ایلیکشن سے پہلے یوپی ایلیکشن کے موقع پر اس بات کو کھلے ثبوت مل گئے مجھ کو میں اندرونی حالات سے بہت واقف ہوں کہ بجائے اس کے کہ وہاں پر ایک نرنائیت جنگ تھی اس برہمنوادی بوستہ کو اسٹاپک کرنے والی بی جے پی اور دوسری سوشلسٹ او بی سی لیڈ بارٹری کے درمیان تو ذمہ داری تھی ایسی سنستاؤں کی کہ وہ سب مل کر اس کو مضبوط کرتے اور مضبوط کرنے سے پہلے ایک جائل آگ کرتے کچھ شرطیں ہوتی کچھ ایگریمنٹ ہوتا میں نے باقیدہ ایرنج کیا اور اخلیش یادوں کے ساتھ میشرام کو لے کر میں گیا بہت تفصیلی باتچیت ہوئی اور اخلیش نے باتچیت میں یہ کہا کہ آپ بتائیے کتنی سیٹیں آپ کو چاہیے یہاں تک بات پہنچ گئے تو یہ بہترین موقع تھا اگر اس وقت سماجبادی پارٹی اور ہمارے اس تحریک کے درمیان ایک معایدہ ہوتا تو بہت بڑی تعداد میں ووٹ ادھر ادھر جو چلے گئے وہ نہ جاتے ہیں اب وہ مجھے تو حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہوا کیوں ایسا ہوا انہوں نے کیوں اس کے منظور نہیں کیا اور ایسی بات کہہ دی جو کسی طرح بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھی انہوں نے اگلیش سے یہ کہا کہ آپ کی پتا جی اور کاشیرام جی کے ساتھ جو پیٹ ہوا تھا وہ ہوا تھا سسٹی فورٹی کا تو آج ہمارے آپ کے درمیان وہ پیٹ ہو جائے ہم آپ کو سسٹی پرسن سیٹیں دے دیں یوپی میں اور فورٹی پرسن سیٹیں ہم خود رکھ رہے ہیں اب یہی تجھ لگ نہیں مزاق بالکل معلوم ہو رہا تھا کہ ابھی تک ہمارا ایک کنیڈیٹ نہیں جیتا ہمارے ہم ہمارے کوئی ابھی ایسا کوئی فولیکل طاقت نہیں ہے ہم اپنی کہیں پر زمانت نہیں بچا پائے اس سے پہلے ایک الیکشن میں اور ہم کہہ رہے ہیں ہم سسٹی پرسن سیٹیں آپ کو دے دیں گے پوٹے جوک تو یہ سنتے ہی اکھلے شکل بالکل حجیب اس کو اچھا وہ میرے آپ بہت اسلام کرتا ہے تو اس نے ادم سے مجھ سے کہا اب آپ سے دیوالی کے بعد ملیں گے میں سمجھ گیا بعد میں پتہ چلا کیا ہے اصل میں وہ کانگریس کے ساتھ ان کے انڈرسٹیننگ ہو چکی تھی اب آگے کچھ اور لوگ بھی کہتے ہیں وہ ہیں میرے پاس تو کے ثبوت نہیں ہے تو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا جس کا کوئی ثبوت میرے پاس نہ ہو تو یہ چیز ایسی تھی کہ صدانتوں سے سمجھوتا کرنی ہے یعنی جو ایمبیٹ کرائیٹ آجولوجی ہے جو برحملکل سوشل آرڈر کی خلاف ہماری اصل لڑائی ہے یہ تو اسی سے ایک سمجھوتا ہو گیا اس میں بالکل یوٹرن ہو گیا اب وہ پیسے کی وجہ سے ہوا کسی اور وجہ سے ہوا میں بالکل نہیں جانتا کہ اس کا اصل لیزن کیا ہے تو اس کے بعد پھر میں میں نے ڈسٹنس بنایا ان سے کہا بھی کہ بھئی یہ لاستہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا جس پر آپ چل لیں یہ تو کچھ عجیب سا راستہ ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ راجنید کے داؤں پیچ ہوتے ہیں نماری صاحب آپ ان کو نہیں جانتے ہیں تو میں خیموش ہو گیا اور اب میں ہی نہیں شاید ایٹی پرسنٹ سینئر لیڈرز جو اس میں ایکٹیو تھے وہ سب ہڑ گئے ایٹی یا ممکن ہے کہ مور دن ایٹی پرسنٹ وہ زیادہ تر لوگ بیشاریاں ان سے مایوس ہو گئے میں ذاتی طور پر ہر ایک کی عزت کرتا ہوں مجھرام کا ہمارا بہت حصہ ساتھ رہا ہے وہ بہت باصرائیت بہت ٹیلینٹڈ بہت ڈائنیمک انتہائی شارپ اور انٹلیجنٹ اور ایکٹیو آدمی ہے بلکل بہت شاندار خدا نے ان کو جماغ دیا ہے اور ابھی بھی جو وائلسٹ ہوئے تو میں نے فوراً میسیج بیجا ان کی وائف کو کہ میری ہمدردیاں ساتھ میں ہیں اس لیے میں نے کوئی ذاتی کوئی جھگڑا نہیں ہے بہت قدر ہے میرے دل میں آج بھی ان کی شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ اس راستے کو انہوں نے بہتر نہیں سمجھا میں کسی کے نیت پر بھی کوئی حملہ نہیں کرتا نیت تو خدا جانتا ہے میں نہیں جانتا لیکن بالحال اچھا میں اکیلا ہوتا تو میں ڈاؤٹ کرتا کہ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں لیکن ایک کے بعد ایک کے بعد سارے لوگ جو ہیں تقریباً وہ الگ ہو گئے اور انہوں نے الگ ایک اپنا رام صرف ہی نام سے انہوں نے الگ اپنے آپ کو اوگنائز کیا تو یہ افسوس کی بات ہوئی ہے لیکن میں اس کو کوئی ایشو یا بشاہ نہیں بننے دینا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ مسئلہ ایڈولوجی کا رہے شخصیت کا یا کسی کا پرسنلیٹی کا بالکل نہ بننے پڑا ہے ایڈولوجی کے کوئی سامنے رکھئے اور یہ چیزیں تو آتی ہیں اور جاتی ہیں آج کرنا ٹا سندیش آج ہمارے دیش میں جتنی جابز ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے تو اس کے اندر کافی ساری یوت حرام چیزوں میں بھی پڑ رہی ہیں جو آج بیٹنگ کو اس طرح سے پرموٹ کیا جا رہا ہے جیسے ایک عام چیز ہے تو اس میں اندر مسلمان لوگ بھی بہت زیادہ اس کو پسند کرنے لگیں اس کے اندر جا رہے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سود وغیرہ سب کچھ دیکھیں میں سب سے پہلے تو بھی بات یہ کہوں گا کہ یہ ہماری جو گورنمنٹ کی پراننگ ہے اس کی اس کا بہت ہی بھیانت فیلیور ہے جی گورنمنٹ بہت آسانی کے ساتھ جوپس کریٹ کر سکتی ہے اور اس کل اورینٹیڈ شارٹ کورسز ان کو دیش میں لاکر اور ان کے ذریعے سے جوپس دینا یہ بہت آسان کام چائنہ میں آپ کو پوسٹ گریجویٹ بہت کم بھی لیں گے چائنہ میں بڑے بڑے ڈگری ہولڈر صاحب کو بہت کم ملے لیکن کوئی جابلے ساتھ بھی نہیں ملے ہر بڑی والد بھی جاب کر رہی ہے ہر ینگ لڑکا اور لڑکی بھی جاب کر رہی ہے اپنی چھوٹے سے گھر میں وہ کچھ نہ کچھ انڈسٹری خائم کیے ہوئے ہیں یہ پلانی ہونی چاہیے لیکن گورنمنٹ اگر وہ پبلک کیلئے کام کرے تب تو وہ ہی کام کرے گا اگر وہ کچھ کارپوریٹ سیکٹر کے لوگوں کیلئے کام کرے کہ دیش کے ریسورسز ہمبانی کے پاس چلے جائیں اور لانی کے پاس چلے جائیں تو تو ظاہر ہے وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے تو اب اس میں مسلمان اور نون مسلم مسلمان کو تو اور زیادہ مجیب بات ہے اسلام نے تو خود یہ کہا ہے کہ ویلت جنریشن کے وہ سورسز جس سے غریب اور غریب ہو جائے اور امیر اور امیر ہو جائے اور دونوں کی کھائی بڑھ جائے انہی چیزوں کو حرام کہا ہے انٹرس کو سود کو چونہ حرام کا ہے سود سے کیا ہوتا ہے سود سے یہ ہوتا ہے کہ غریب آدمی ایک لون لیتا ہے امیر سے اور اس کے بعد اس نے لون لیا مان لے گی ایک لاکھ روپے لیکن وہ ریپے کرے گا ایک لاکھ بیس ہزار روپے تو اب یہ غریب تو اور غریب ہو گیا نا اور وہ امیر اور امیر ہو گیا تو اسلام اس لیے بنا کرتا ہے اس کو اگر ہمارا یہ دیش اگر صحیح آتفک نہیں تھی یہ بنائے بنائے تو یہ ریچسٹ کنٹری آف در ورلڈ بن سکتا ہے جتنے ریسورسز ملک کے پاس ہمارے ہیں شاید ہی کسی ملک کے پاس سولت انرجی ہمارے پاس ہر قسم کے چھے موسم ہمارے پاس مین پاور ہمارے پاس سب کچھ ہمارے پاس ہے لیکن ہمارے پاس ایمانداری والی چیز نہیں پلاننگ نہیں ہے اس پلاننگ کے پیچھے میں کمپیٹنس کی بھی کمی ہے اور کمیٹمنٹ دیش کے لیے جو ہونا چاہیے اس کی بھی کمی ہے تو لیکن پھر بھی ایک انجیو کی حیثیت سے میں ایک بات اور بھی کہہ دوں جہاں گورنمنٹس پبلک کی پوری ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہی ہوں وہاں پبلک کے بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نان گورنمنٹ آرگنیزیشنز قائم کر کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ خود ان کاموں کو کریں جن کی اصل ذمہ داری سرکار کے جیسے ہیل سرویسز پروائیڈ کرنا اب ہم بھی کوشش کر رہے ہیں تھوڑی سی کہ ایڈوکیشن سرکار کی ذمہ داری ہے لیکن ہم صرف گالیاں نہیں بگتے سرکار نہیں کر پا رہی نہیں کر پا رہی نہیں ہم خود بھی کریں جتنا کر سکیں کریں اسی طرح جو جوب کا محسلہ ہے آپ چند مہینے ابھی تو آپ نے تھوڑا بہت سنا ہے ہیلت اور ایڈوکیشن کے سلسلے میں ہماری چھوٹی بوٹی جو کوششیں ہیں لیکن کچھ مہینے کے بعد آپ سنیں گے انشاءاللہ کہ ہم جو جوب دینے والی ایڈوکیشن ہے اس کو عام کریں گے شورٹ کورسز ہوں گے اور وہ ایسے کورسز ہوں گے کہ وہ بچوں کو ڈپلوما ملے گا اور اگلے ہی دن کو جوب پہلے بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ سے مل کے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے بھی بہت اچھا لگا آج ہمارے کرناٹکا کے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں کرناٹکا اس وقت ایک بہت ہی عدیب اسم کے تلٹیکل اسٹیج سے گزرنا ہے کرناٹکا پیسفل جگہ تھی یہاں کے لوگ کومرس مائنڈڈ تھے وہ جو تجارت والے لوگ ہوتے ہیں ان کا مزاج میں بہت فرق ہوتا ہے جو دوسرے قسم کے اکسپریشنس ہوتے ہیں یہاں اسی لئے شانتی تھی لیکن افسوس یہ ہوا کہ جو پارٹیاں اپنے سیکلور کہتی تھی انہوں نے سیکلور انہیں کا ثبوت نہیں دیا وہ بھی اپچنیس ہو گئے آجولوجی انہوں نے بھی چھوڑ دی اور انہوں نے بھی خیالی بس پرلیکل بینیفٹس کے لئے بار بار سہودہ کیا تو یہاں بھی اب وہ والی آجولوجی پھیل رہی ہے جو میں نہیں سمجھتا جب کرناٹکہ کی اپنی زمین سے وہ کوئی مناسبت رکھتی ہے یہاں بڑی تعداد بھی لنگائے تھے تو یہ میں سمجھتا ہوں چھوڑا سا فیض ہے گزر جائے گا کرناٹکہ کے لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ان کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ ملک میں ایک نیشنل لیڈنگ رول پلے کریں اور وہ لیڈنگ رول دیش میں خالی ساؤس انڈیا میں نہیں دیش کے لیول پر میں اکثر ساؤس واروں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ کیوں سوچ رکھا ہے کہ لیڈرشیب ہمیشن نورس کے ہاتھ میں رہے گا یہ کون سے وید قرآن میں لکھا ہوا ہے آپ کیوں نہیں آجے بڑھتے آپ کے پاس سب کچھ ہے آپ دیش کے لیول پر سوچئے اور دیش کے لیول پر جب آپ سوچیں گے تو آپ کاؤڈ بیلٹ والی پرولٹک سے اوپر اٹھئے اور آپ روٹے کپڑا مکان یہ بیسک نیٹس جو ہیں یہ دیش کے ہر ناگرک کو ملے یہ اپنا پرولکل ایجنڈہ بنائیے اور اس کے ساتھ ایک گرنڈ الائنس ملک میں ڈیولپ کیجئے جو پرولکل پارٹیز کا ہو اور سوشل ارگنیزیشنز کا ہو ایسا الائنس بنائیے آپ لیڈنگ روڈ پلے کریں گے کرناٹکا ہے کیرل ہے اور آنگرا اور ترنگانا ہے ایون مہاراش رہے اور ادھر کاملناڈ ہے یہ اسٹیٹس کے اندر جو صلاحیہ تو ٹیلنٹ ہے نا میری تمنہ ہے کہ یہ اب سامنے آئے اور یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہی دیش ہمیشہ نہ رہے ورنہ ایک ہی خاندان میں اگر ہمیشہ وہ سمپتی رہتی ہے تو کچھ دن کے بعد وہ سب ویسٹ ہو جائے یہ آپ کا چینل کلنر زبان کا ہوگا کلنر زبان اور انگلیش بھی انگلیش اور انگلیش 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 چلے گا چلے گا چلے گا چلے گا چلے گا